السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں شہ فکرہ اور آج آپ کے ساتھ بہت ہی سپیشل فش چٹنی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ یوزیلی ہم گرل فش کے ساتھ فرائی فش کے ساتھ اس کو انچوائے کر سکتے ہیں دو قسم کی چٹنیاں بنائیں گے کس طریقے سے بنانی ہے اس کے کیا انگریڈنٹس ہیں چلیں جی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں چینل پر نیو ہے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تو سب سے پہلے ہم یہاں آپ پہ آج گرین چٹنی میں آ لیں گے جس کے لیے ہم نے لیا ہے ہومیٹ دہی اگر آپ اس دہی کی ریسپی ہومیٹ دہی کی ریسپی نہیں دیکھئے تو یہ اوپر آئے بٹن میں میں اس کا لنک دے دیتی ہوں آپ یہ ہومیٹ دہی ضرور ٹائے کیجئے گا بہت مزے کا بنتا ہے اور بہت ہی تھک دہی ہوتا ہے سب سے پہلے ایک ایجی میں نے دہی لے لیا ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے بیٹ کر لینا ہے تاکہ اس میں کسی قسم کی گٹلی یا لمس نہ رہیں جتنا زیادہ سمود دہی ہوگا اتنی زیادہ چٹنی آپ کی ٹیسٹی بنے گی تو یہاں پہ یہ دیکھیں بلکل سمود ہو چکا ہے دہی اور اب جو ہے وہ ہم آتے ہیں یہاں پہ اس کے پرسیجر کی طرف تو یہاں پہ سب سے پہلے بلنڈر میں میں نے دو ٹیبل سپون کے قریب دہی ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد ایک ٹیبل سپون فریش منٹ ایڈ کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے بلکل ایک ٹیبل سے دو ٹیبل سپون کے قریب یہاں پہ میں نے لے لیا ہے دھنیا فریش فریش اس کے بعد اس پہ میں ک کچھ اس کو سپائسی کرنے کے لیے اس میں ہری مرچوں کا استعمال کروں گی بلکل گرین والی فریش ہری مرچے اس میں ایڈ کی ہیں اور ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے اور ساتھ ویں میں یہاں پہ دو جوے جو ہے وہ لیسن کے اس میں ایڈ کر دوں گی بلکل فریش والا لیسن آپ چاہیں تو آپ اس کا تھوڑا سا لیسن کا پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اسی طرح سے اس میں ایڈ کر دیا تھا تھوڑا سا اس کو ہلاج علا کے جو ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لینا ہے تاکہ تمام چیزیں مرچ وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ اچھے طریقے سے بلینڈ ہو جائے اس کے بعد یہاں پہ اس کو میں نے سیپٹ نکال لیا ہے نکالنے کے بعد اب ہم اس کو دہی میں مکس کریں گے اور باقی کے انگیڈنٹس بھی اس میں میں بعد میں ایڈ کرتی ہوں تو تقریبا میں نے پان سے چھ ٹیبل سپون اس ہری چٹنی کے دہی میں ایڈ کی ہیں اور یہ دیکھیں ہم اس کو مکس کریں گے نا بہت لائٹ سا اس کا گرین کلر آئے گا جو کہ بہت زیادہ دکھنے میں بھی خوبصورت لگتا ہے اور نمک آپ نے اس پوائنٹ پر ڈالنا ہے اور یہ میں نے تقریبا ہافٹی سپون ڈالا تھا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی اس میں سالٹ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کٹی ہوئی لال مرچ کا آپ نے استعمال کرنا ہے میرے سے زیادہ یہ پاورڈر ہو گیا تھا لیکن کٹی بھی لال مرچ کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے فریش فیسٹ جو کٹی بھی لال مرچ ہوتی ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے دوے پہ ہلکے سا زیرے کو بھون لیا تھا یعنی روستڈ زیرہ ہے اور آپ نے پھر اس کو ہاتھ پہ کرشکرڈرے ڈالنا ہے اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہوتا ہے گرین چٹنی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب آ جاتے ہیں لال چٹنی جو سپائسی والی چٹنی ہوتی ہے املی کی تو یہاں پہ تقریباً میں نے آدھا کپ املی لے لیا تھا اور اس کو میں نے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا تقریباً ایک کپ پانی میں میں نے بھگو کے رکھا تھا آپ نے پلپی والی املی لینی ہے ایک تو کالے کلر کی ہوتی ہے نا وہ املی پرانی املی ہوتی ہے جو براؤن کلر کی املی ہوتی ہے نا اس کا پلپ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے تو یہ فریش ایملی آپ نے لے لینی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی اور ڈالا ہے اور سٹینر کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے اس طرح سے میش میش کر کے اس کا سارا پلپ نکال لینا ہے باقی کا یہ ہم سارا ویسٹ کر دیں گے کیونکہ ہم نے پانی ڈال کے اس کا اچھے طریقے سے پلپ نکال لیا ہے اور اس کے بعد یہ پلپ کچھ اس طریقے سے ہم نے اس میں بلینڈر جار میں ایڈ کر دینا ہے سارا پلپ تقریباً ایک کپ ہے اور اس کے اندر اب ہم ہر دھنیا اور پدینہ ایڈ کریں گے تقریباً تھوڑا تھوڑی کونٹرٹی میں ہی ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے خوشک دھنیا ایک ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہری مرچیں چار عدد میں ایڈ کروں گی اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے کالا نمک لیا ہے تقریباً ہاف ٹی سپون کالا نمک میں نے اس میں ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ہی نارمل سالٹ جو ہوتا ہے میں یہاں پہ پنک سالٹ یوز کر رہی ہوں آپ نارمل سالٹ لے سکتے ہیں تقریباً ہاف ٹی سپون اس کے بعد یہاں پہ پانچ سے چھے جو ہے وہ میں نے لہسن کے جوویس میں ایڈ کر دی ہیں اچھا اس پوئیٹ پہ میں نے چارٹ مسالہ ایڈ کیا تھا ویڈیو کا پارٹ پتہ نہیں سکیپ ہو گیا ایڈیو آپ نے ایک ٹی سپون اس میں چارٹ مسالہ بھی ایڈ کرنا اس کے بعد اس میں کٹی بلال میں چارٹ کرنی ہے کیونکہ یہ چٹنی جو ہوتی ہے نا وہ تھوڑی سی اوور سپائسی ہوتی ہے اور اس کو میں نے تھوڑی سا کلر دینے کے لیے اس میں ریڈ فوڈ کلر ایڈ کر دیا تھا اگر آپ اس میں ریڈ فوڈ کلر ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو اس کو سکیپ کر دیں اس کے بعد اینڈ میں اس میں میں نے بھنا کٹا ہوا دھنیا ایڈ کرنا ہے یہ روستیڈ ہے ہلکا سا میں نے اس کو طوے پر روست کر لیا تھا اس سے فلیور بہت مزے کا آتا ہے تو فائنلی ہماری چٹنی ریڈی ہو چکی ہے کنسسٹینسی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی سپائسی سی یہ چٹنی بنتی ہے آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور ٹرائے کر کے مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اچھا جی یہ فش کی ریسپی میں آل ریڈی دے چکی ہوں اوپر آئے بٹن میں بھی میں اس کا لنک دے دوں گے اور ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی یہ فش آپ لوگوں نے لازمی ٹرائے کرنی ہے اور اس کے ساتھ پھر میں نے یہ چٹنی سرف کی تھی ماشاء اللہ الحمدللہ بہت مزے کی یہ فش بھی بنی تھی اور چٹنی تو لا جواب ہے آپ لوگوں نے ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی ہے اور فیل ہی نہیں ہو رہا تھا فرسٹ بائٹ لینے کے بعد کیے فش یہ چٹنیاں دونوں ہم نے گھر پہ بنائی ہیں اور بہت مزے کا دیستہ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ